ہمیں ہمارے شہر، دیش اور دنیا کے جانکاری نیوز میڈیا سے ملتی ہے اور یہ خبریں ترتھیوں پر آدھارت ہوتی ہیں۔ یہ ترتھ ہمیں نشکرشوں پر پہنچنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ ادھارن کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ جو کورونا کی تیسری لہر ہے یہ بچوں کے لیے بہت خطرناک ہو سکتی ہے اور اس تیسری لہر کی آنے کے سمبھابنہ اوکٹوبر سے دسمبر کے بیچ میں بتائی جا رہی ہے تو یہ جو خبریں ہمیں مل رہی ہیں یہ جو جانکاری ہمیں میڈیا کے ذریعے مل رہی ہے یہ کہیں نہ کہیں ہمیں تیار کر رہی ہے کہ ہم آنسی کروپ سے تیار ہوں گی بچوں کے سواست کو لے کے ہمیں بہت alert رہنا ہے ہمارا جو سواست محکمہ ہے ہمارا جو پرشاسن ہے وہ ابھی سے alert ہو جائے اور بچوں کو ہم گھر سے باہر نہ نکل لے دیں آدھی نمسکار دوستو میں ہوں پروفیسر بھاپنا اور آج ہم میڈیا دکشنری میں چرچہ کریں گے ہمارے ٹرم نمبر 57 کی یہ ہے نیوز ورسز اپینین ادھکتر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت سارے لوگ نیوز اور اپینین میں فرق جو ہے وہ نہیں کر پاتے ہیں اور جبکہ دونوں بلکل الگ الگ چیزیں ہیں اس طریقے سے دیکھا جائے تو نیوز میڈیا کا جو کانٹنٹ ہے اس کے بہت سارے ٹائپز ہیں جیسے نیوز ہے نیوز انیالیسز ہے اسی طریقے سے فیچورز بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے پڑھنے کو مل جائیں گے اس کے علاوہ آپ جو ہیومن انٹریسٹ سٹوریز ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے لیکن آج ہم جو چرچہ کریں گے وہ کریں گے نیوز ورسز اپینین پہ اور اس کو لے کے بہت زیادہ کنفیجن ہوتا ہے لوگوں میں تو اگر میں نیوز ریپورٹنگ کے بات کروں تو نیوز جو ہے وہ ہمیشہ فیکچول ہوتی ہے objective ہوتی ہے اور اسے پروف کیا جا سکتا ہے وہی پر جو opinion ہوتے ہیں بیسکلی وہ کسی کا perspective ہے کسی کا نظریہ ہے کسی کا point of view ہے تو آپ opinion article میں سامنے والا جو اپنا نظریہ رکھ رہا ہے اسے سہمت یا اسہمت ہو سکتے ہیں جنرلی جو نیوز ریپورٹنگ ہوتی ہے وہ third person میں کی جاتی ہے اسی جگہ پر جو opinion ہے وہ جنرلی first person میں لکھا جاتا ہے جیسے I feel that میرا یہ ماننا ہے میں ایسا سوچتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے تو جہاں پر اس طریقے کے personalized terms اگر آپ کو پڑھنے کو ملتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ news reporting نہیں ہے وہ ایک opinion article ہے اس کے علاوہ جو opinions ہوتے ہیں وہ جنرلی newspaper میں جو editorial page ہوتا ہے یا پھر open page جس کو basically opposite the editorial page کہا جاتا ہے وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو سمپادگی ہیں وہ opinion articles ہیں columns جو ہوتے ہیں وہ opinion articles ہوتے ہیں اور opinion articles کہیں نہ کہیں کسی بھی لوگ تنتر کے لیے بہت ضروری ہیں کیونکہ وہ multiple voices various voices کو مضبوط کرتے ہیں اور ہمیں دوسروں کے وچاروں کو بھی جاننے کا موقع ملتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم جیسا سوچتے ہوں سامنے والا بھی ویسا سوچتا ہو اور بھلے ہی ہمارے opinion ان سے نہ ملتے ہوں لیکن ہمیں ہر کسی کے opinion کا سمبان کرنا چاہیے تو جنرلی جو opinion articles ہوتے ہیں وہ ہمیں influence کرتے ہیں persuade کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے کئی جو opinion articles ہوتے ہیں وہ کسی political یا پھر کسی religious propaganda کا حصہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہمیں جاننا اور سمجھنا ہے کہ کون کیا لکھ رہا ہے کیوں لکھ رہا ہے اور اس کے ذریعے وہ ہمیں کس طریقے سے influence کرنا چاہا رہا ہے تو جنرلی اس کے لیے ہمیں media literate ہونا ہوگا اور وہی ہمارا پریاس ہے اس media dictionary کے ذریعے کہ ہم media کو بہتر دھنگ سے سمجھیں media کو اور قریب سے جانے کیونکہ media ہم سب کو پربھاویت کرتا ہے جلد حاضر ہوتی ہوں ایک اور نئے term کے ساتھ media dictionary میں thank you so much اور جی ہاں اگر آپ کو یہ videos informative لگتے ہوں تو please اس کو اپنے friends کے ساتھ بھی share کیجے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجے گا thank you so much